یہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے اس وقت کہ لاہور ہائی کورٹ سے ہی آخر سب کو ریلیف کیوں ملتا وہ نظر آ رہا ہے نواز شریف صاحب کے بعد اب پرویز مشرف صاحب جو ہے ان کو بھی لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے تو پھر جو لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ مسلمی نواز کے لیے شاید کوئی نرم گوشہ ہے تو پھر وہ سارا کچھ بھی کلیر ہو گیا ہے سب اکوموڈیشن جو ہے ہو گئی ہیں سیویل ویلیٹری بوت اینڈز میرا خیال میں یہ تو عزالت کی توہین کے متعادف ہوگا کہ اتنے لرنڈ اور تجربہ کار جج ہیں لاہور ہائی کورٹ میں اور یہ کہا جائے کہ وہ پی ایم ایل این کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں یا زیر اثر ہیں یا کسی سے وہ متاثر ہو کر یا مغلوب ہو کر فیصلہ کر رہے ہیں میں اس سے اگری نہیں کرتا اور جو بھی آج فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے جائج صاحب نے بتایا ہے آپ کو کہ قانونی نقاط پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے لیکن میری اس میں رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو اپیل زیر سمات ہے سپریم کورٹ کے پاس کیونکہ یہ اپیل ہو چکی ہے اب سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو آگے پروسیڈ کریں جیسے پہلے بھی جو درخواست آرمی چیف کے خلاف آئی تھی اس کو پروسیڈ کیا گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ جو وہاں قابل سمات کیس ہے یہ اپیل ہے اسے وہ سن سکتے ہیں اور اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں یہ میری رائے ہے اس کے بارے میں آپ جائج صاحب سے یا دیگر جو قانونی ماہرین ہیں ان سے رائے لے سکتے ہیں لیکن آپ کے جو پہلے سوال تھا آپ کا کہ لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں اس سے میں اتفاق نہیں کرتا لاہور ہائی کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ ججز پر مشتمل تجواکار لوگ پر مشتمل عدلیہ ہے اس کے بارے میں ایسا تاثر غلط ہے